دلی میں سٹیٹ حج کمیٹی کی تو تشکیل ہو چکی ہے لیکن اب چرچہ اس بات کو لے کر ہے کہ دلی سٹیٹ حج کمیٹی میں چیئرمن کون ہوگا کمیٹی میں چھے ممبر ہیں جن میں سے دو کا تعلق آم آدمی پارٹی اور ایک کا تعلق آنگریس سے ہے جبکہ گوتم گمبیر اور قوسر جہاں بی جے پی سے ہیں اس کے علاوہ بچے ہوئے ممبر محمد ساتھ ہیں جن کو لے کر ابھی زیادہ کلیر نہیں ہے کہ ان کا جھکاو کس طرف رہنے والا ہے یہی چھے ممبر اپنے چیئرمن کا چناؤ کریں گے حالانکہ امومن یہ ہوتا رہا ہے کہ جس پارٹی کے سرکار دلی میں رہی ہے اسی پارٹی کا رکھنے چیئرمن بنتا رہا ہے لیکن اس بار حالات بدلے ہوئے نظر آ رہی ہے کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اس بار دلی سٹیٹ حج کمیٹی میں بی جے پی کا بھی چیئرمن بن سکتا ہے جبکہ آم آدمی پارٹی الزام لگاتی رہے کہ کانگریس کی کانسلر اور حج کمیٹی کے ممبر نازیہ دانش اسی بنیاد پر ممبر بنی ہے کہ وہ چیئرمن بنیں گی حالانکہ چٹا ضرور گرم ہے کہ موجودہ کمیٹی کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے آخر دلی سٹیٹ حج کمیٹی کا چیئرمن کون بنے گا